پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلدوم تعلیف اللہ محمد لیسی اللہ رحمہ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر اکسٹھ پڑھیں گے صفحہ نمبر پانچ سو اکیانوے تین تیسوہ باب غزوہ ہمراہول اسد کے بیان میں شیخ تبریسی نے عبان بن عثمان سے اور علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں اور نومانی نے اپنی تفسیر میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کیے کہ جب کفار قریش واپس ہوئے تو اپنی ناکام واپسی پر پشمان ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ واپس چلو اور مدینہ کو غارت کرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کے حال سے مجھے متعلق کرے کسی نے جواب نہ دیے تو امیر الممنین علیہ السلام نے باوجود ان زخموں کے جو آپ کے جسمیں اثر میں تھے خالی کھینچتے ہوں تو سمجھنا کہ مدینہ کا ارادہ رکھتے ہیں اور اگر ایسا ہو تو با خدا میں ان کے لئے بددعا کروں گا کہ بہت جلد ان پر عذاب نازل ہو جائے گا اور اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے خالی ہوں تو وہ مکہ کا ارادہ رکھتے ہیں غرض جناب امیر ان کے تاقر میں گئے اور دیکھ کر خبر لائے کہ وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑے خالی کھینچتے جا رہے ہیں تو حضرت مدینہ کی جانب روانہ ہوئے جب مدینہ پہنچے تو جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ خدا آپ کو حکم دیتا ہے کہ ان کا تاقب کیجئے اور آپ کے ساتھ وہی لوگ ہوں جو زخمی ہوں یہ حکم ملتا ہی آن حضرت نے مرادی کرا دی کہ اے گروہ ماجرین و انصار تم میں جو لوگ زخمی ہوں وہ میرے ساتھ آئیں اور وہ لوگ جن کو کوئی زخم نہیں لگا ہے وہ مدینہ میں رہے ادھر زخمی صحابہ اپنی مرم پلٹی میں مشغول تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی پارہ نمبر پانچ سورہ نیسا آیت نمبر ایک سو چار کافروں کی تلاش اور ان کے ساتھ جنگ میں سستی مت کرو اور کمزوری مت ظاہر کرو کہ اگرچہ تم زخم کھائے وے اور تھکے وے ہو تو تم کو زخم آئے ہو اور غم میں مبتلا ہو تو کفار قریش بھی زخمی اور غم سے بھری ہوئے ہیں جیسا کہ تم مبتلا ہے رنج و غم ہو لیکن تم کو خدا سے ثواب کی امید ہے اور ان کو کوئی امید نہیں خدا کا یہ فرمان سن کر صحابہ باوجود تکلیف اور زخم کے مشرقین کے تاقم میں مدینہ سے نکلے امیر المومنی نے علم بلند کیا اور ان کے آگے آگے چلے جب آن حضرت صحابہ کے ساتھ ہمراہ الاسد تک پہنچے جو مدینہ سے آٹھ میل دور تھا خریش روحہ میں ٹھہرے تھے اکرامہ پسر ابو جہل حارز بن حشام عمرو بن آس اور خالد بن ولید کی رائیتی کے مدینہ پر حملہ کر دیں کیونکہ ان کے سر باراردہ وہ لوگوں کو ہم قتل کر چکے ہیں اور سب سے زیادہ بہادر حمزہ کو حلاق کر چکے ہیں اب چل کر ان کے مال و متہ کو لوٹ لیں اور ان کی عورتوں اور لڑکیوں کو اپنی آغوش ملیں اسی حسنہ میں ایک شخص ان کی طرف سے گزرا جو مدینہ سے مکہ جا رہا تھا ان لوگوں نے اس سے آن حضرت کا حال دریافت کہ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حساب کو میں نے ہمراہ الاسد میں چھوڑا ہے جو تمہارے تاقب میں آ رہے ہیں اور نیاج سختی اور تیزی سے چل رہے ہیں اور انقریب علی بن ابی طالب مقدمہ مقدمہ لشکر کے ساتھ پہنچنے والے ہیں ابو صفیان نے کہا یہ واپس ہونا نہ مردی اور بغاوت اور جو گروہ کے بغاوت کرتا ہے رازدگاری اور نجات نہیں پاتا اب جب کہ ہم کو فتح حاصل ہوئی اگر ہم واپس چلے جائیں گے تو مغلوب ہو جائیں گے پھر نیم بن مسعود اشا جی ان کی طرف سے گزرا ابو صفیان نے پوچھا تم کہا جاتے ہو کہا اپنے اہل و ایال کے لئے غلق وغیرہ وغیرہ خریدنے مدینہ جا رہا ہوں ابو صفیان نے کہا اگر ہمراہ حصد کے راستے سے جاؤ اور محمد اور ان کے حصد سے ملاقات تو تو ان کو بتا دینا کہ قبائل عرب کے سردار اور ان کے ہمراہی ہماری مدد کے لئے جمع ہو گئے ہیں اور ان کو خوب ڈرا دینا تاکہ وہ مدینہ واپس چلے جائیں میں تم کو آتے ہو ان لوگوں نے کہا قریش کے طاقوں میں اس نے کہا واپس جاؤ کیونکہ قریش کے ہمسوگن تمام قبیلے جو جنگ اہد میں نہیں آتے ان کے ساتھ آ کر جمع ہو گئے ہیں اور ان قریب ان کا مقدمہ جیش آیا چاہتا ہے تم لوگوں کو ان سے مقابلے کتاب و طاقت نہیں مسلمانوں نے کہا حضب اللہ و نعم الوکیل ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے پھر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے رسول اللہ اب آپ واپس جائیے کیونکہ خدا نے کفار قریش کے دلوں میں آپ کا روب اور خوف ڈال دیا اور وہ مکہ واپس چلے گئے تو آن حضرت جمعہ کو مدینہ واپس آئے اور خدا نے یہ آیتیں نازل کی پارہ نمبر چار سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو بہتر جن لوگوں نے خدا اور رسول کے حکوم کو قبول کی بعد اس کے کہ ان کو جنگ میں زخم آئی تھے اور ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پریزگاری اختیار کی عجر عظیم ہیں پارہ نمبر چار سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو تیہتر وہ لوگ یعنی نعیم بن مسعود جن سے لوگوں نے یعنی ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے ساتھ جنگ کے لئے لشکر جمع ہوئے تو ان سے ڈرو تو یہ بات ان کے ایمان کی زیادتی کا سبب ہوئی اور وہ بولے کہ ہمارے لئے خدا کافی اور وہ ہمارا کیا اچھا مددگار ہے پارہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو چہتر سورہ آل عمران تو وہ لوگ خدا کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس ہوئے ان کو کوئی تکلیف اور عذیت نہیں پہنچی انہوں نے خدا کی خوشنودی پیشن نظر خدا کی خوشنودی پیشن نظر رکھی اور خدا بڑا فضل والا ہے آدیث مددگار میں وارد ہو ہے کہ جو شخص کسی دشمن سے کہے حضب اللہ و نعم الوکیل تو اس کو دشمن سے کوئی ضرر نہیں پہنس سکتا کیونکہ خدا فرماتا کہ جب ان لوگوں نے یہ جنگیں ہمراہ الاسد کو گئے ایک فاسقہ عورت جس کو اسما کہتے تھے جو بنی حتمہ سے تھی اور وہ عوص و خزرچ کی مجلسوں میں جایا کرتی تھی جلسوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مضمت میں اشار پڑا کرتی تھی اور لوگوں کو آن حضرت سے جنگ کی ترغیب دیا کرتی تھی اس وقت بنی حتمہ اور حضرت کی خدمت میں واپس چلے آئے اور عرض کی میں اسما کو قتل کر دیا اس لیے کہ آگ کے شام میں گستاخی کیا کرتی تھی حضرت نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ وہ مرد ہے جو غائبان خدا اور رسول کی نصرت کیا کرتا ہے اس عورت کا خون پامال ہے قتل پر کوئی بات نہیں کہی ابن اب حدید اور ابن اسیر نے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا نے غزوہ حمراء الاسد سے واپس ہوئے راستے میں معویہ بن مغیرہ ابن اب آس اور ابو عزیزہ حمجی کو گرفتار کی جو لشکر کفار سے جاسوسی کے لیے آئے حضرت کے حکم سے ابو عزیزہ کی گردن مار دی گئی جیسا کہ گزر چکا معویہ مذکور نے جناب حمجی کی ناک اور بعض آزائے جسم کاٹے تھے وہ راستہ بھول گیا تھا جناب عثمان کے گھر صبح کو پناہ لینے پہنچا انہوں نے دیکھا تو کہا تو نے تو مجھے بھی عثمان نے اس کو اپنے گھر میں چھپا دی اور حضرت کے پاس آئے تاکہ معلوم کریں کہ اس کے بارے میں کیا تذکرہ ہو رہا ہے جب وہاں پہنچے تو حضرت کو کہتے ہوئے سنا کہ ماوی مدینی میں اس کو تلاش خور ایک صحابی نے کہا وہ تو عثمان کے گھر میں لوگ خدا کی قسم میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت سے اس کے واسطے آمان طلب کروں یا حضرت اسے مجھ کو بغش دیجئے حضرت نے فرمایا اچھا میں نے اسے تم کو بغش دیتو دیا مگر تین دن کے بعد وہ مدینہ یا اس کے قرب جوار میں کہیں نہ دکھائی دے اگر کوئی اس کو دیکھے تو قتل کر دے اس مان نے جلد اس کے لئے سفر کا انتظام کی اور ایک اون خرید کر اس کو دیا اور درمانہ کر دیا اور آن حضرت غزوہ ہمراہ الاسد کی طرف متوجہ ہو اور معویہ تین روز تک مدینہ میں مقیم رہا تاکہ حضرت کے شروع کیا چونکہ وہ راستہ بھول گیا تو اور ابھی مدینہ کے قریبی تھا اس لئے زید نے اس کو ایک تلوار ماری امار نے کہا میرا بھی حق ہے اور ایک تیر اس کو مارا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کی اطلاع آن حضرت صلی اللہ علیہ سلم کو دی مولی فرماتے ہیں یہی سبب تک اسمان نے کلسوم رویہ پیغمبر کو شہید کر دیا کیونکہ انہوں نے ماویہ کا پتہ لوگوں کو بتا دیا تھا چنانچہ آئندہ مفصل ذکر آئے گا سید ابن تعوس نے روایت تھی کہ جب امیر المومنین جنگ اہو سے واپس ہوئے آپ کے جسم اقدس پر اسی زخم آئے تھے جس میں بتیاں بھری جاتی تھیں یہ سن کر جناب امیر بھی روئے اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے آپ کی طرف سے مو نہیں موڑا اور نہ بھاگا لیکن غم یہ ہے کہ کاش شہادت حاصل ہوتی اہا حضرت نے فرمایا انشاءاللہ تم کو شہادت بھی نصیب ہوگی پھر حضرت نے فرمایا کہ ابو سفیان نے میرے پاس پیغام بیجا اور دھنکی دی اور کہلائے کہ ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہمراہ الاسد میں ہوگا جناب امیر نے عرص کی یا رسول اللہ میرے باپ ماں آپ پر فیدہ ہوں میں حاضر ہوں اور سب سے پہلے اس جنگ کے لئے تیار ہوں اگرچہ تکلیف و ناتاوانی کے سبب لوگ میرا ہاتھ پکڑ کے لے چلیں اس وقت خدا وندہ عالم نے امیر المومین کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی پارہ نمبر چار سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چھالیس یعنی مسلمانوں ایسے بہت سے پیغمبر گزرے جن کے ساتھ بہترے اللہ والوں نے جہاد کی اور ان پر خدا کی راہ میں جو مسئیبت پڑی تو نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ بزدلی دکھائی اور نہ دشمن کے سامنے گلگلائے اور خدا تو ثابت خضر مریانے والوں سے محبت رکھتا ہے اسے ساتھی تیسوا باب غزوہ ہمراول حسد کا بیان اختتام کو پہنچا آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر پانچ سو پچانوے چونتیسوا باب ان غزوات اور واقعات کا بیان جو جنگ اہد اور جنگ احضاب کے درمیان واقع ہوئے اور اس میں چند فصلے ہیں فصلے اول غزوہ رجی کا بیان شیخ تبریسی اور ابن شہری آشوب نے روایت کی کہ ازل اور دیش کے قبیلہ کے گروہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجئے جو ہم کو قرآن و معلوم دین کی تعلیم دیں آن حضرت مرسد بن عبی مرسد انوی خالد بن بکیر آسم بن ثابت حبیب بن عدی زید بن سنہ اور عبداللہ بن تاریخ کو ان کے ساتھ بھیجا اور مرسد کو ان کا سردار بنائے جب وہ لوگ رجی میں پہنچے جو قبیل حیزل کا ایک چشمہ تھا ان کا ایک گروہ جن کو بنی حیان کہتے تھے واپ آیا اور تمام مسلمانوں کو شہید کر گیا کیونکہ سلاقہ دکھتر ساتھ کے دو لڑکوں کو آسم نے جنگ عہد میں قتل کیا تھا اس لئے اس ملونہ نے نظر کیا تھا کہ آسم کے قاسہ سر میں شراب پی گئی اور جو شخص ان کے سر کے قریب آتا اس کو ڈنگ مارتی بھیڑے ہیں اس لئے وہ لوگ ان کا سر جدہ نہ کر سکے ہیں لوگوں نے کہا چھوڑ دو رات کے وقت جب بھیڑے دور ہو جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے جب رات آئی تو ایک زیل آئی اور آسم لہذا خودہ نے مرنے کے بعد بھی ان کے بدن کو کسی کافر سے مسنا ہونے دیا بعض معتبر روایت میں ان لوگوں نے حبیب اور زید کو قید کر لیا اور ان کے ہمراہیوں کو قتل کر دیا اور ان کو مکہ لے جا کر خونیش کے کافروں کے ہاتھ فروغ کر دیا روایت ہے کہ حبیب کو ہاریس کی لڑکی کے سپرد کر دیا تھا وہ کہتی ہے کہ میں نے حبیب سے بہتر کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا ایک دن میرا لڑکا جو گھوٹنیوں چلنے لگا تھا ان کی گھوٹ میں بیٹھا تھا اور جیب چاکو اور حبیب چاکو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے میں دری حبیب نے کہ تم کو یہ خوف ہے کہ میں بچوں کو مار ڈالوں گا خدا کی قسم مکرو فریب ہمارا طریقہ نہیں دوسرے روز میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو زنجیر میں اس طرح قصد دیا تھا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے اور ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا حالانکہ انگور کی فصل نہ تھی میں نے پوچھا یہ کہاں سے تم کو ملا وہ بولے میرے خدا نے بھیجا اگر ان کو حرم سے باہر لائے تاکہ قتل کرے انہوں نے کہا مجھے دو رخط نماز پڑھ لینے دو نماز کے بعد انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور قریش پر نفرین اور چند شیر خدا کی مجھنودی اور رائے خدا میں رضا اور رغمت کے ساتھ قتل ہونے کے اظہار میں پڑھے لوگوں نے ان کو زندہ دار پر کھین دیا اس وقت وہ بولے خدا وندہ کوئی میرے قریب نہیں جس سے کہوں کہ میرا سلام تیرے رسول کو پہنچا ہے خدا وندہ تو ان کو میرا سلام پہنچا کہ ان کو دار دار سے اتار لیں جب وہ لوگ مکہ پہنچے دیکھا چالیس مشقین ان کے گرد ان کے گرد خوب شراب پی کر سوئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ان کو دار پر سے اتارا ان کا جسم خوشنا ہوا تھا وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جب انہوں نے ہاتھ جب رنگ تو خون کا تھا اور اس کی بو مشک تھی فائر قریش کو معلوم ہو تو وہ اس کے تاقب میں روانہ ہوئے اور لوگوں نے اس کی لاش زمین پر رکھ دی تاکہ مشرقین سے جنگ کریں زمین نے ان کی لاش اپنے اندر چھپالی اور زبیر و مقداد واپس آئے فصل دوسری غزو مہونہ کا تذکرہ شیخ تبریسی ابن شہر آشو وغیرہ نے روایت کی کہ ابو برا آمیر بن مالک جو بنی آمیر بن ساسا کا بزرگ تھا آن حضرت کی خدمت میں کچھ حدیہ لے کر مدینہ آیا حضرت نے قبول نہ فرمایا اور فرمایا کہ مشرقین کے حدیہ قبول اگر اہل نجد کی طرف اپنے کسی صحابی کو بیت دی جو ان کو اسلام کی دعوت دے تو مجھے امید ہے کہ وہ قبول کریں گے ابو برا نے کہ وہ لوگ میری امان میں ہوں گے اور کسی کی مجال نہیں کہ ان کو کوئی عزیزہ پہنچا سکے آن حضرت نے ستر اشخاص اور بار روایت چالیس افراد ایک روایت کے مطابق کچھ کم جو سب سے بیتر لوگ تھے منظر بن عمر کے ہمراہ کیا وہ لوگ ہجرت کے چوتیس سال ماہ سفر میں جبکہ جنگ عہد کو چار مہینے ہوئے تھے روانہ ہوئے اور چاہے ماہونہ پر پہنچے خرام بن مہان حضرت کا خط لے کر عامر بن تفیل کے پاس گئے عامر نے حضرت کا خط نہ لیا تو خرام نے باواز بلند کہا اے اہل چاہے ماہونہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ تمہارے پاس آیا ہوں میں خدا کی بیدانیت اور محمد مصطفیٰ سید الانبیاء کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں لہذا خدا اور رسول پر ایمان لاؤ جب یہ ندہ دے چکے تو ایک ملون اپنے خیمے سے نکلا اور خرام کے پہلو پر نیزہ مارا جو دوسری طرف سے نکل گیا خرام نے کہا اللہ اکبر پروردگار قابعہ کی قسم میں سعادت عبدی پر فائز ہوا پھر آمیر بن طفیل نے اپنے قبیل کے لوگوں کو آواز دی کہ مسلمانوں کو قتل کر دوں ان لوگوں نے منظور نہ کی اور کہا ہم ابو برا کے آمان کو نہ توڑیں گے پھر بنی سلیم پہ چند لوگ چند لوگوں کو عزبہ رال اور زکوان کو اپنی مدد کے لئے بلایا ان لوگوں نے مسلمانوں کو چاروں دفع سے گھیڑ لیا مسلمانوں نے تلواریں نکال کر ان سے جنگ اور تمام مسلمان مارے گئے قاب بن زید نیہ زخمی ہو گئے تھے اور کشتوں کے درمیان پڑھے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے ان کو اس واقعی کی ان کو اطلاع نہ تھی جب وہ لوگ واپس تھے مسلمانوں کو خاق و خون میں آلودہ زمین پر پڑھا دیکھا انساری نے عمروں سے کہا کہ کیا اراد ہے اس نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں انساری نے کہ جس مقام پر منظر بن عمر شہید ہوئے وہاں سے میں نہیں جاؤں گا اور تلوار کھیج کر جہاد کی اور آخر شہید ہو گئے اور عمروں کو کفار نے قید کر لیا جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ مذر سے اس کو قتل نہیں کیا اور کہا میری ماں کے ذمہ غلام آزاد کرنا تھا لہذا اس کو آزاد کرتا عمروں آزاد کی خدمت میں تمام واقعے بیان کیا آزاد سن کر بہت روئے اور غمگین ہوئے اور فرما کہ ابو برہ نے کیا مجھے اسی کا خون تھا حسان بن ثابت اور قاب بن مالک نے ابو برہ اور اس کی اہد شکنی کی مزمت میں اشار کہے جب یہ خبر ابو برہ سے گھوم پڑا اور نہ مرا حضرت نے اس پہ لانت کی اور اس سے تعاون کا وعدہ کیا اسی میں جہنم واصل ہوا جیسے کہ مجیزات کے عواب میں گزر چکا بعض روایتوں کے مطابق پارہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو انتر سور آل عمران خدا کی راہ میں جو لوگ مارے دوسری آیت نازل ہوئی تھی جو قرآن میں داخل نہیں کی گئی یعنی ہماری قوم کو مائی طرح سے یہ پرغام پہنچا دو کہ ہم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی اس سال میں وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں شیخ تبریسی اور علی بن ابراہیم اور شہر آشوب وغیرہ نے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو بنی نظیر نے جو مدینہ کے سب سے بہتر لوگ تھے آن حضرت کی اس بات پر صلح کر لی کہ مسلمانوں سے نہ جنگ کریں گے نہ کسی کی اس اماملے میں مدد کریں گے حضرت نے اس شرط پر آمان دے دی لہٰذا جب جنگ بدر واقع ہوئی اور آن حضرت نے اور آن حضرت مشرقین پر غالی ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی پیغمبر ہے جن کی پیشن ہوئی ہم نے توریت میں دیکھی ہے جس کا دین کبھی زائل آیانت پر قسم کھائی اور آن حضرت کے دفعے پر اتفاق کیا ان کے ہم سوگند ہو گئے ابو سفیان چالیس قریش کو لے کر اور قاب اپنے چالیس یہودیوں کے ساتھ قابے کے سامنے آزر ہوئے اور ایک دوسرے سے عید و پیمان کیا پھر قاب اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مدینہ واپس آیا ادھر جبرائیل نازل ہوئے اور آن حضرت کو اس واقعے کی اطلاع دی اور آن حضرت کو خدا کی حکم دیا کہ قاب بن اشرف کو قتل کر دیں حضرت نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا انہوں نے اس کو قتل کر دیا جیسے کہ اس سے قبل ذکر کیا گیا سب سے پہلی نزہ جو بن نزیر نے علی بن ابراہیم کی روایت کے مطابق آن حضرت سے کی یہ تھی کہ مدینہ میں یہودیوں کے دو گروہ اولاد جناب حارون میں سے تھے بنی نزیر اور بنی قریضہ سات سو افراد تھے اور بنی نزیر ایک ہزار اور یمال دولت میں بنی قریضہ سے زیادہ تھے اور بنی نزیر عبداللہ بن ابی کے ہم سوگن تھے جب ان دون قبیلوں میں سے کوئی قتل کر دیا جاتا اگر بنی نزیر میں ہوتے تو ہم راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمارے ایک آدمی کے عوض میں تمہارا ایک آدمی قتل کیا جائے اس معاملے میں ان کی نزہ بہت بڑھ گئی آخر آن حضرت کی خدمت میں بل اتفاق نامہ لکھا کہ اگر بنی نزیر کا کوئی شخص بنی قریضہ کی کسی آدمی کو مار ڈالتے تو وہ لوگ اس کو برے حال سے گھردے پر سوار کر کر دیتے ہیں اور آدھا خوب آہ لیتے ہیں اور بنی قریضہ کا کوئی شخص بنی نزیر کے کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے تو وہ پوری دیت لیتے ہیں اور اس کے عوض اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں جب آن حضرت مدینہ میں آئی ہجرت کر کے تشریف لائے اور آسو خزرج مسلمان ہوئے یہودی کمزور ہو گئے تو اسی اسلام میں قریضہ کے ایک شخص نے بنی نزیر کے ایک شخص کو قتل کر دیا انہوں نے بنی قریضہ کے پاس پیغام بیجا کہ خوب آ اور قاتل کو ہمارے سپرد کرو تاکہ ہم اس کو قتل کریں قریضہ والوں نے کہا یہ توریہ کا حکم نہیں ہے تم جبرن ایسا چاہتے ہو ہم تو اس عمر پر گئے اور جاؤ محمد سے اس معاملے میں گفتگو کرو کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو اہد ہوا ہے اس کو نہ توڑیں عبداللہ نے کہا تم کسی اور کو میرے ساتھ بھیجو تاکہ وہ میری اور ان کی باتیں سنے اگر تمہاری خواہش کے مطابق کو فیصلہ کریں منظور کرنا ورنہ مت راضی ہونا غرض کسی کو اس کے ساتھ آن حضرت کے پاس بھیجا عبداللہ نے حضرت سے کہا کہ دونوں فریق قریضہ اور بنی نظیر نے ایسا اہد و پیمان مضبوط کر رکھا ہے اور اب بنی قریضہ اہد کو توڑ رہے ہیں اور آپ کے فیصلے وہ راضی ہیں آپ ان کے خط اور عہد کو مت ضائع کریں کیونکہ بنی نظیر قوت و شوقت میں زیادہ ہیں میں ڈرتا ہوں کہ کہ فتنہ برپن نہ ہو جس کا پھر تدارک نہ ہو سکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی استحدیت آمیز گفتگو پر آرزوردہ ہوئے تو جیبریل یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے پہرہ نمبر چھے سورہ مائدہ آیت نمبر اکتالیس اے بلند مرتبہ رسول تم کو ان لوگوں کی باتیں رنجیدہ نہ کریں جو کفر کی طرف دوڑ گئے جو زبان سے کہتے ہیں تو کہ ہم ایمان لائیں لیکن ان کے دل ایمان سے بے بہر ہیں یعنی عبداللہ بن ابی جو منافق تھا پہرہ نمبر چھے آیت نمبر اکتالیس سورہ مائدہ اور یعودیوں میں کچھ لوگ تمہاری باتیں سننا چاہتے ہیں تاکہ تم کو ابن ابی کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جھٹلائیں جو تمہارے پاس بنی نظیر کی جانب سے ابن ابی کے ساتھ نہیں آئے ہیں پہرہ نمبر چھے آیت نمبر اکتالیس سورہ مائدہ وہ لوگ ان کلمات کو ان کے مقام سے بدل دیتے ہیں جہاں خدا نے ان کو قرار دی اور کہتے ہیں کہ اگر وہ تم کو دیں جو کچھ تم چاہتے ہو تب بھی مان لو اگر وہ نہ دیں تو مت مان خدا وند عالم نے اس واقعے میں ظاہر کیا ہے اور آہ حضرت نے بنی نظیر کی خواہش کو جو حکم توریت کے خلاف تھی رت کر دیا بنی قریضہ کے بارے میں فیصلہ کیا بنی نظیر کی آمان شکنی کا دوسرا سبب یہ ہوا کہ جب عمرو بن عمیدہ جب عمرو تھی وہ دونوں سو گئے تو عمرو نے دونوں کو قتل کر دیا مدینہ میں پہنچے انہوں نے قتل کی اطلاع دیا حضرت نے فرمایا تم نے برا کیا دو شخصوں کو جو ہماری امان مجھتے قتل کیا پھر حضرت نے چاہا کہ ان کا خوب بہا دے دیں اس غرص قلعہ بن مفصیروں کی روایات کی مطابق کعب بن اشرف کے پاس گئے ابھی کعب مارا نہیں گیا تھا اس نے حضرت کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور بڑی تعظیم اور تقریم کی اور کھانے لانے کے بہانے اٹھا اور دل میں یہ ارادہ کی تا کہ آہ حضرت کے قتل کی تدبیر کرے اور دوسری روایت کی مطابق آہ حضرت ہائی بن اختب اور بنی نوزیر کے چند رئیسوں کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے قرض طلب کیا انہیں نے بظاہر منظور کر لیا اور حضرت کو ایک دیوار کے سامنے بیٹھائے اور خود باہر نکل گئے ہائی بن اختب نے کہا کہ کوئی کوٹے پر جا کر حضرت پر ایک بڑا پتھر پھیک دو تا کہ وہ ہلاک ہو جائیں مازاللہ عمرو بن حجالش نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں سلام بن شکم نے کہا نہیں ایسا مت کرو خدا ان کو تمہارے ارادے سے آگا کر دے گا اسی حسنہ میں جبرائیل نازل ہو اور آن حضرت کو ان کے قصد سے مطلع کیا حضرت ان کے گھر سے نکل کر مدینہ واپس چلے گا ہے عبداللہ بن سوریہ نے ان سے کہا یقین خدا نے تمہارے ارادے سے ان کو آگا کر دیا اور اب سب سے پہلا شخص جو تمہارے پاس آئے گا وہ تمہارے لئے اس شہر سے نکل جانے کا حکم آن حضرت کی جانب سے لے کر آئے گا لہذا میری دو باتوں میں سے ایک بات مال لو اول یہ کہ سب مسلمان ہو جاؤ جب کہ تمہارے گھر مال و اضباب محفوظ ہو جائیں اور یا جس وقت وہ چلے جانے کا حکم غرض آن حضرت نے محمد بن مسلمہ کو یہ پیغام دے گر بنی نظیر کے پاس بھیجا کہ خدا نے مجھ کو تمہارے ارادے سے جو میرے مطالق تم نے کیا آگا کر دیا لہذا اب یا تو ہمارے شہر سے نکل جاؤ یا جنگ کے لئے تیار ہو میں تین روز کی تم انہوں نے پہلے تو کہہ دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکل جائیں گے اس کے بعد عبداللہ بن ابی نے ان کے پاس پیغام پیچایا کہ اگر ہرگز مدینے سے مت جاؤ بلکہ ان سے جنگ کرو میں اپنے عزیزوں اور اپنی قوام کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور بنی خریضہ اور ان کے جانشین بنی غفلان میں تمہاری اہنت کریں گے اگر تم مدینے سے نکلے جاتے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے اور اگر جنگ کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہو کر جنگ کریں گے یہ سن کر ان لوگوں نے اپنی جگہ رہنے کا ارادہ کیا اور جنگ بذر کے لئے اور جنگ کے لئے تیار ہوئے اور اپنے قلعے تعمیر کیے اور حضرت کے پاس کہہ لابیجا کہ ہم تو باہر نہیں جائیں گے آپ جو چاہیں کریں یہ سن کر حضرت اٹھے اور فرمایا اللہ اکبر آپ کے صاحب نے بھی اللہ اکبر کا حضرت نے امیر الممین علیہ اسلام سے فرمایا کہ علم سنبھالو اور بنی نظیر کے قلعوں کی طرف جاؤ امیر الممین اس وقت روانہ ہوئے اور حضرت ان کے پیچھے پیچھے اور ان کے پیچھے چلے اور کفار کا جا کر محاصرہ کر لیا لیکن عبداللہ بن عبی اور بنو قریضہ نے ان کا ساتھ نہ دیا حضرت نے پندرہ یا اکیس روز تک محاصرہ کیا شیخ مفید اور ابن شہر عشوب نے روایت کی کہ جب بنو نظیر کی طرح متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ میرا خیمہ بنی حتمہ کے قبیلے سے بہت دور نفس کیا جائے چنانچہ حکمی تعمیل کی گئی رات کے وقت بنی نظیر کے ایک کہیں پوشیدہ طور سے چلے گئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی نہیں دکھائے دیتے حضرت نے فرمایا کسی ایسے کمیں مجھول ہوں گے جس میں تمہارے امور کی بہتری ہوگی تھوڑی دیر میں امیر الممن اس مرد یہودی کا سر لیوے حاضر ہوئے جس نے حضرت کے خیم رہا ہے ارس کی میں نے سمجھ لیا تھا کہ مرد خبیز بہت جری اور شجا ہے کہ اس نے ایسی حرکت کی اور میں سمجھتے تھے کہ رات یہ وقت ضرور نکل گا اور کوئی ایسی حرکت کپھر کرے گا لہذا میں گیا اور اس کی تاک میں بیٹھا جب رات اندیری ہوگئی تو وہ آدمیوں کے ساتھ قلعے سے نکلا سب تلواریں ہاتھ میں لیوے تھے میں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر دیا اس کے ہمراہی بھاگ گئے ان کا پتہ نہ چلا اب پھر جاتا ہوں اور ان کو بھی قتل کرتا ہوں حضرت نے انہ صاحب کے ساتھ دس صاحب روانہ کیا قتل کر دیا اور ان کے سر حضرت کی خدمت میں لائے حضرت نے حکم دیا تو ان سروں کو بنی حتمہ کے کسی کوئے میں ڈال دیا اس سبب سے بنی نظیر کے قیلہ فتح ہو گئے انہی لوگوں نے روایت کی کہ کعاب بن اشرف بھی اس رات کو مارا گیا علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ ان کے مکانات تباہ مندیم کرنے پر متوجہ ہوئے اور لوگوں نے یہ دیکھا تو اپنے جسموں سے اچھو اور بہتر لباس گرا دیئے حضرت نے حکم دیا کہ ان کے درخت خرمہ بھی کار ڈالے جائیں جو ان کی قطع امیر و تمہ کا باعث ہو یعودیوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ و خدا نے آپ کو خرابی و برباردی کے لئے معبوس نہیں فرمایا آپ درختوں کو کیوں کارتے ہیں اگر وہ آپ کے ہیں تو آپ کو مبارک اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے واسطے چھوڑ دیجئے غرص ان کی حالت بہت خراب ہوئی بہت خراب ہوئی تو انہوں نے درخواست ہی کہ ہمارے مال ہم کو دے دیجئے تاکہ ہم آپ کے شہر سے نکل جائیں حضرت نے فرمایا تمہارے تمام انوال نہیں دوں گا جس خدر تمہارے اونٹ پر بار ہو سکے اس خدر تم لے جاؤ یعودیوں نے منظور نہ کیا پھر چند روز کے بعد آج ہو کر خواہش کی اچھا جو آپ کہتے ہیں ہم اسی پر راضی ہیں حضرت نے فرمایا چونکہ تم پہلے راضی نہ ہوئے اب اس شرط پر امان دیتا ہوں کہ تم سب بغیر کچھ لی چلے جاؤ اگر کسی نے کوئی چیز لی تو اس کو قتل کر دوں گا آخر وہ اس شرط پر راضی ہوئے اور اونٹ اور اکمش دی بعضوں نے کہا کہ حضرت نے صرف ان کے حصلے کے لیے اور فرمایا کہ جس قدر سامان اونٹوں پر بار ہو سکے لے جاؤ بیان کرتے کہ وہ لوگ چھ سو اونٹوں پر اپنے سامان لے ہیں ان کے ہتھیاروں میں پچاس رہیں پچاس خود اور تین اور تین سو چالیس تلوار حضور کو ملی چونکہ ان کے تمال مال بغیر جنگ کے حاصل کیے ہوئے تھے اس لئے وہ سب حضرت کی مل کے قرار پائے لیکن حضرت نے تمام سمان و ازباب تو مہاجرین کو تقسیم کر دیا اور کو اولادی جنب فاطمہ کے نام سے وقف کر دیا بنی نظیر کے کچھ لوگ تو فیدق اور وادیت قرار کی طرف گئے اور کچھ لوگ شام کے اطراف میں جا وسے اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے کچھ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے خدا نے سورہ حشر میں یہ آیتیں ان کے ذکر میں نازل فرمائیں سورہ پارہ نمبر اٹھائیس سورہ حشر آیت نمبر چھ تا پانچ ماف کیجئے سورہ حشر آیت نمبر دو تا پانچ وہ خدا وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے تھے ان کے مکانوں اور منزلوں سے پہلے ہلے میں نکال دیا یعنی بنی نزیر کو اور یعنی بنی نزیر کو اور اور اے مومنوں تم کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ لوگ بھی یہ سمجھے تھے کہ ان کے قیقل ہیں ان کو عذاب خدا سے بچا لیں گے تو ان پر خدا کا عذاب آیا اس جگہ سے جہاں سے ان کو امید نہ دی اور خدا نے دلوں میں خوف و حراس پیدا کر دیا جبکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانات برباد کرتے تھے اور مومنین بھی لہذا آنکھ والوں اور سمجھنے والے والوں عبرت حاصل کرو پارہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر تین سورہ حشر اور اگر خدا نے ان کے لیے یہی لکھ دیا کہ وہ اپنے گھروں سے نکالے جائیں اور آوارہ سرگردہ ہوں تو یقیناً وہ دنیا میں ان پر قتل اور اسیری کا عذاب کرتا اور آخرت کا عذاب ان کے لئے تیار ہے اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں پارہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر تین سورہ حشر اور اگر خدا نے ان کے لئے یہی لکھ دیا تھا کہ وہ گھروں سے نکالے جائیں اور آوارہ سرگردہ ہوں تو یقیناً وہ دنیا میں ان پر قتل اور عذاب کرتا اور آخرت کا عذاب تو ان کے لئے تیاری ہے اس کے ساتھ ہم ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر اکسٹھ کا اختتام کرتے ہیں چوتیسوہ باب وہ واقعہ جو جنگ عہد اور عذاب کے درمیان واقع ہوئے ابھی جاری ہے اور فصل نمبر تین بھی ابھی جاری ہے کتاب کے پارٹ نمبر باسٹھ کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ